موسیقی 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 تمہاری تو ممگنی ہونے جا رہی ہے تلال سے اور تم پوچھ رہی ہو کون ہے یہ یہ تلال نہیں ہے تم جو بول رہی ہو رہی ہے اچھا یہ تلال نہیں ہے میں بھی سوچتا تھی کہ تم ایک بلائند آدمی کے ساتھ ہر روز سکائپ پر کیسے بات کرتی ہو تمہیں پتا ہے فرین مجھے شرم آرہی آج تمہیں اپنا دوست کہتی ہو تم میری دوست کیا تم تو کسی کی بھی دوست نہیں بن سکتی تمہیں تو صرف اپنی ذات سے محبت ہے کیونکہ کسی کا بننے کے لیے اپنی ذات کو مارنا پڑتا ہے اور تم ہاں تم تو صرف اپنی ذات سے مخلص ہو تم نے تلال سے کبھی سچا پیار نہیں کیا تم نے محبت کا دعویٰ کیا تھا اگر تمہیں تلال کی اتنی فکر ہوتی تو پوچھتی کہ کیا حال ہے اس کا کیسا ہے وہ کیوں نظر نہیں آتا کہاں خود کو چھپا رکھا ہے اس نے سچ تو یہ ہے فری کہ تم نے ہمیشہ جھوٹ کا زہارہ لیا تم نے نہ صرف اپنے آپ کو پر مجھے اور تلال کو بھی دھوکا دیا تم نہیں ہوں محبت کے لائق فری نہیں موسیقی 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 تو آپ کے ایسا ہوں کہ بوشتلے دب چکے موسیقی بیگن صاحبہ یہ کہہ کر آپ مجھے شرمیدہ نہ کریں میری عمر بھی آپ کو لگ جائے میں نے برسوں آپ کا نمک کھایا ہے لیکن آج بھی میں حق کے نمک ادا نہیں کر سکا میرا بچہ ہر چھ مہینے پہ اپنے کمرے کی کلر سکین چینج کرتا تھا رنگ اسے پیار تھا اسے اور آج سارے رنگ اس کے زندگی سے چلے گئے خود کو سنبھالو شگفتہ دیکھو کیسی قیامت آئی ہے ہم پر ہمارا ایک لوتا بیٹا اپنی آنکھوں کی بنائی سے نہرون ہو چکا ہے اور ہم زندہ ہیں مرے نہیں خودرت نے ہمارے مرنے کا کوئی اور انتظام کیا ہوگا اللہ آپ دونوں کو میری عمر لگ جائے اور میرے چھوٹے صاحب کی روشن پھر سے اللہ لوٹا دے انہوں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا پتہ نہیں کیوں پھر خودرت من کا انتہام لے رہنے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ دن اللہ کسی کی شکت سے زیادہ بوجھ کسی پر ہی رہتا ہم جاؤ چاہے لے کے ہو ٹھیک سر شکفتہ ہی میرے ترکھو سب ٹھیک ہو جائے گا میں ڈاکٹر سے بات کروں گا اللہ بہتر کرے گا موسیقی رات کو نئی نئی آدھی مجھا سوٹیوں تو دور ہی دیر میں آکھ رجائے ایسے لگتا ہے جیسے پاگل ہو جاؤں گا میرے سمجھ بھی نہیں آتا ماما یہ سب کچھ کیسے ہو گیا دلال وہ شخص تھا جو سب کچھ دیکھ سکتا تھا اور اب دیکھیں اب وہ اندھیروں میں دوبا ایسا لگتا ہوں مجھے تو شگفتا اور جاوی پھائی کبھی خیال باتا ہے کیسندگی تو اندھیروں میں دوب گئی موکی ملیسا ایک بار میرے کی اجازت دے دے میں نے بہت تیروں سے لا اس کی چھکر لے کیا ایسا لگتا ہوں نہیں بیٹھا نہیں پلیز پلیز اپنے آپ پر رحم کرو ایسا تلال پر رحم کرو سوچو کہ ربا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مجھے تو شگفتا ہوں شبا کو تو شگل تکھانے کی خابر نہیں رہی ایسا برا کیا ان دولوں کے سامنے ایک بار مل کے ماں بھی مانگا چاہتی ایک بار مل کے ماں بھی مانگا چاہتی بھلا دو سب کچھ میں مجھے اجازت دے مانگا اور اس سے فیک دفعہ مل کے ماں بھی مانگنا چاہتی نہیں پیتا نہیں اب تلال کو صرف اس سے ملنا چاہیے جس سے وہ خود ملنا چاہے پیٹا اس حالت میں وہ ہر ایک سے ملنا بھی تو نہیں جائے گا نا اور تمہیں ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس سے وہ ہر ہو سکتا ہے یہ کیا اکنی بری ہو کہ وہ مسئلہ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے بیٹا تم خود سوچو نا ایک دنہ نوجوان شاندار ماشاءاللہ خوبصورت لڑکا اتنا پڑا رکھا اتنی اچھی لائف اس نے گزاری اس نے سب کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لی تعریف دیکھی اب اس کے لئے یہ سب کچھ سہنا کتنا مشکل ہوگا ربا کے بارے میں تم سے اور فرین سے تو سن چکیوں یہ نبیلہ کون ہے نبیلہ خالد نے ملوایا اس سے موسیق کا بہت شوق ہے اسے موسیقی کلاسس لینے کے لئے آتی ہے میرے پاس تلال بہت پریشان ہے اور میں اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی ظاہر ہے انٹی جب اس تلال کے ساتھ ہوا ہے وہ کشی کے لئے بھی ناقابلے پلتاست ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ شاید میری اب اس سے ملاقات نہ ہو نہیں ایسا نہیں ہے آپ کی ملاقات اس طرح تلال سے ہوتی تھی ریسے ہوتی تھی اب کیا مطلب میں سمجھی نہیں موسیقی 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 کوئی محبت اور خوشبہ میں کوئی بھی سردیں نہیں ہوتی کیا آپ آپ یہیں میں سمجھتا کہ آپ چلی گئی ہیں ٹھا ربا کے بارے میں تم سے اور فرین سے تو سنچو کیوں یہ نبیلہ کون ہے نبیلہ خالد نے ملوایا اسے میوزک کا مہ شوق ہے اسے میوزک کی کلاسس لینے کے لیے آتی ہے میرے پاس ایک ہاسے میں میں بولنے کی طاقت کھو بیٹھی ہے وہ چاری بول نہیں سکتی ہے سن سکتی ہے اسے بہت خیال رکھتی ہے میرا اوہ میں خالد سے کہوں گی کہ مجھے نبیلہ سے ملوائے جو میرے بیٹے کا اتنا خیال رکھتی ہو سڑکی سے تو مجھے ضرور ملنا چاہیے نا تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کرسکیں موسیقی 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 ہلو خالد بیٹا تلال بہت پریشان ہے اور میں اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی ظاہر ہے انٹی جو کچھ تلال کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کیلئے لیے مقابلے پلتاس کر رہا لیکن اس نے بہت حمد سے ہر چیز کا مقابلہ اٹھ لیا بیٹا یہ نبیلہ کون ہے وہ ہاں نبیلہ وہ آنٹی میرے پیشنٹ کی بیٹی ہے کسی حادثے کی ویسے کبت گویا ہی چھلی گئی تھی بات نہیں کر سکتی تو اور میوزک تھا بہت شوق تھا تو میں نے تلال سے میں نے خود ہی ملوائے تھا اسے تلال اس کے ساتھ ہاں تلال کل اس کا ذکر کر رہا تھا وہ تعریف کی ہے اس نے اس کی جی جی بہت ہی لڑکی ہے تلال کا بہت خیال ہتا ہے ہمیں آئے ہوئے تین چار دن ہو گئے لیکن وہ بھی تک آئی نہیں جی دراصل اس کی والدہ کی تبس ہے ہی نہیں اس لئے نہیں آئی اچھا بیٹا اس سے کہنا جب فری ہو جائے تو آ جائے تلال کا اس کی وجہ سے بہت دل لگا رہتا تھا میرے لئے تلال کی خوشی سے زیادہ اس کے لئے تلال کا کچھ بہت دل میری غیر موجود کی میں جس طرح سڑکی نے میرے بیٹے کا خیال کی ہے میں تو ساری زندگی اس کا یہ حسان نہیں اتار سکتی میں اس کی والدہ سے بات کرتا ہوں اور انشاءاللہ وہ کل سے ہی آجا بس بیٹا جس کسی طرح میرا یہ کام کر دو ضلو ضلو کیوں یا اندی ادافرس ادافرس ہاں ربا ابھی چلال کے امی کا فون آیا تھا بہت پریشان لگی یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا لیکن ان کے پیرنٹس بہت ازیت سے گزرے ہوں گے ان کو اس حال میں دیکھ کر ہاں خاص طور پر اس کی والدہ ان تو بہت شوق لگے وہ بہت شوق لگے وہ بستر سوٹ نہیں سکے جی اندازہ ہے مجھے جی ایسے لگا ہے کہ شاید وہ اب سکول ایکٹیوٹیز بھی نہ جاری رکھ سکے نہیں نہیں بچوں کو ساتھ ٹائم گزارنا تو اس کی پہتین بچوں کو ساتھ ٹائم گزارنا بچوں کو ساتھ ٹائم گزارنا خود بھی بہت کمائیا اور نیت کیا مطلب میں سمجھی نہیں مطلب یہ کہ کلال نے اپنی مدد سے نبیلہ کا ذکر کر دی اور وہ چاہتی ہیں کہ بچوں کو ساتھ ٹائم گزارنا اگر آپ نے اس کی ملک کا ساتھ ٹائم گزارنا جی اندازہ ساتھ ٹائم گزارنا اور وہ کہا تھا کہ میں آپ تک مجھے پہنچا ہوں اچھا تو میرا جانا مناسب ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ مستان نہیں ہے بس یہ خیال ہے کہ کیوں ان کے لئے نہیں کہ آپ بول نہیں سکتے صرف سن چکتے رہا ہے بولو کیا چاہتی ہو میں تھک گئی ہوں توسیف سندگی نے مجھے ایک اچھیب دھراہے پر آکر کھڑا کر دی دیکھو رہ باب اگر کوئی ایسی بات ہے جو تم اچھے کہہ سکتی ہو تو کہہ دو موسیقی 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 آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستوں دور کترے ہیں خوشیاں منانے کے دن کھل کے ہسنے کے دن گیت گانے کے دن پاچھوڑو میرے موسیقی میں ہاتھ بکڑ کر چھوڑنے والوں میں سے نہیں موسیقی مجھے کہو نہ چھوڑو میرا ہاتھ موسیقی 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 سنا ہے دس پندہ دن میں تمہاری شادی ہونے والی یہ تھی ضروری بات ہاں یہ تھی کیوں تمہاری نظر میں یہ ضروری بات ہے یہ لیلی بہت خیر ضروری بات ہے اے با بیٹھو ادھر انہوں نے کہا بیٹھو ادھر بولو کیا چاہتی ہو ابا میں تم سے پوچھ رہا ہوں جب آپ دو کیا چاہتی ہو بولو کیا چاہتی ہو میں تھک گئی ہوں تو اسیف سندگی نے مجھے ایک اچھی دو راہے پر آکر کھڑا کر دی دیکھو ریپا اگر کوئی ایسی بات ہے جو تم اچھے کہہ سکتی ہو تو کہہ دیں شاید کہہ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے لیکن ایسا نہ ہو کہ نہ کہنے سے مسائل کی بیس من جائے گا ٹھیک ہے پر میں اس امید کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں کہ تم میری ہلپ کرو گے تو اسیف جو بات میں کہنے جا رہے ہیں غور سے سننا تلال اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں موسیقی موسیقی اے باں اس یقین کے بعد کہ انہوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا بلکہ تمہیں زندگی کے ایک بہت بڑے امتحان سے بچانا ہے کیا تم میرے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں تلال کی اندھیری دنیا میں اب ریبان نہیں ہے ان کے لئے تو شاید یہ باق ناقابل برداشت ہو کہ میں کبھی تھی ان کی زندگی میں اگر اس کی امی تو تم سے بلنا چاہتی ہے مجھ سے نہیں نبیلا سے ریبان سے نہیں نبیلا سے دیکھو توشیف تم نے آج تک میرا دوستوں کی طرح ساتھ دیا مجھے کبھی مایوس ہونے کا موقع نہیں دیا توشیف پلیز تم آج بھی میری مدد کرو تمہیں پتھائے نا یہ ساری باتیں میں امی سے نہیں کر سکتی جانتے ہو نا توشیف موسیقی 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 محبت نہیں ہے اب وہ میری زندگی ہے ہر ساس میری اب تو اسی سے جڑی ہے موسیقی موسیقی یہ کیسی مہکتی بکرا گزر ہے مہراہی اور یہ خوشبو کا سفر ہے خوشبو کا سفر ہے اوٹے سیدھے خیالہ سے بچی رائے گی مگر دیکھ لو خالہ میم میرا بھی یہی خیال تھا لیکن جب کام کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تم خود پوچھو اپنے آپ سے کہ تم کیوں منی ہو نبیلہ بہت بڑی غلطی کی تم سے اپنی باتیں شیئر کر کر غلطی نہیں تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کی ہے اپنی باتیں شیئر کر کے اب خدا کے باس سے ایک احسان اور کر دو مجھ پر ایک فیصلہ کرو اور یہ خشب کا سفر ہے مہرا ہوئی اور یہ خشب کا سفر ہے بیٹا تلال نے ہمیں بتایا کہ تم نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے یہ احسان تمہارا ہم ساری عمر نہیں اتار سکیں گے بیٹا تم اپنی میوزک کلاسز اسی طرح جاری رکھنا جیسے ہمارے آنے سے پہلے رکھتی تھی ایسا ہرگز مت کرنا کہ ہماری آنے کی وجہ سے تم یہاں آنا جانا چھوڑ گو بلکہ تم ایسا کرنا کہ ہوا جلدی آجائے کرنا تاکہ تم ممی پاپا کو مزے مزے کی دشنز بنا کے کلا بھئی تمالی سٹوژن تو بہت پیاری بچی ہے اس کی مسکراہت میں کتنی معصومیت ہے نا خدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں اتنی پیاری شکل بھی ہے اور آواز چھین لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ بہت چی فلود بجاتی ہے اور بہت ایک کام عرصے میں اس نے اچھی فلود بجانا سی کھی ہے یکیناً ایک دن ضروری سے فلود بھی سنیں گے اور کوئی اچھی سی ڈش بھی بنوائیں گے تو کیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریبا ریبا توصیف بیٹا جی خالا میں خالا میں یہ ریبا کا آیا ہے مجھے ایک بھک لے نہیں تھے اس میں بھی اسی وجہ سے پریشان ہوں دیکھو کیا وقت ہو گیا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا کہہ کر دیتی ابھی تک نہیں آئی خالہ می آپ پریشان نہ ہو راستے میں ہوگی آ جائے گی یہ راستہ بھی تم نے ہی اسے دکھایا ہے میں نے سوچا تھا دن بھر مصروف رہے گی اونٹے سیدھے خیالہ سے بچی رہے گی مگر دیکھ لو خالہ می میرا بھی یہی خیال تھا لیکن جب کام کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے مگر شادی سر پر ہے کتنے کام ہیں یہ کام کون کرے گا کب ختم ہوگے کیسے ہوں گے آپ اتمنان رکھیں اب ادھر بیٹھیں بیٹھیں سارے کام ہو جائیں گے آپ بس اتمنان رکھیں اتمنان کیسے رکھوں جوان بیٹی گھر سے باہر ہے پتہ نہیں کونسے کام ہیں جو دن بھر ختمی نہیں ہوتے اچھا پریشان نہ ہو میں اسے فون کر کے پوچھ لے گا توسیر تم نے اس کی طرفتاری کر کے اسے بھی گھر رہے آ لینے تو آج میں اسے دو ٹوک بات کروں گی خیر زیمہ دار ہوتی جا رہے ہیں یہ میری سنتی ہی نہیں شادی سر پر ہے کتنی پریشانی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں فون کر کے پوچھتا ہوں ہر وقت اس کی فیور کرتا ہے ہر وقت اس کی درداری کرتا ہے اسے حساس ہی نے اپنی زیمہ داری کا حجی پات ہے موسیقی موسیقی تم ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو تم گھر سے باہر ہو میں اور کھالا میں یہ سکون سے سو سکتے ہیں کہ سو جاتے توسیب تمہیں تو پتا تھا میں کہا ہوں اسی لئے تو نہیں سویا پتا تھا تم کہا ہوں وہ اندھیروں میں ڈوب رہا ہے توسیب کچھ نہیں دیکھ سکتا اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ربا ہوں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا کہ تم ربا ہو لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو نا کہ وہ تلال ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو ایسی باتیں کرنی چاہیے مجھے یا پھر یا پھر یا پھر ڈوب کر مر جانا چاہیے توسیب وہ بلائنڈ ہو چکا ہے وہ بلائنڈ ہو چکا ہے لیکن تم تو بلائنڈ نہیں ہو نا تم تو دیکھ سکتی ہو تم اس کے لئے نبیلہ بن گئی تاکہ بہانے سے اسے دیکھ سکو اس کے پاس رہ سکو تم خود پوچھو اپنے آپ سے کہ تم کیوں بنی ہو نبیلہ بہت بڑی غلطی کی تم سے اپنی باتیں شیئر کر کر غلطی نہیں تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا اپنی باتیں شیئر کر کے اب خدا کے باسے ایک احسان اور کر دو مجھ پر ایک فیصلہ کر رہا ہے موسیقی 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 پلیز ربا تو فورا نہیں آجا پلحال ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے